یہ سب بچے بھی میرے پاس آ رہے ہیں جی وہ ریکارڈڈ ساری چیزیں دیکھتے ہیں میں اس لیے ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ یہ ان تک بھی پہنچے اور ان کو بھی پتا چلے بیٹا سب آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں نا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ چھوٹا کام ہے اور جو میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ بڑی باتیں یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ باتیں بتانے کے لیے مجھے پاکستان کا ہر کالج بلاتا ہے ہر یونیورسٹی بلاتی ہے ابھی ریسنٹلی میں نارو والی یونیورسٹی گیا ہوا تھا اس کے بعد بیٹا تھوڑا سا ادھر دیکھیں بچو ادھر دیکھیں ٹھیک ہے لمس نے مجھے بلائیا ہوا تھا میں لمس گیا وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کافی اب مجھے ائر فورس کے مختلف کالجز نے بلائیا ہوا ہے جو کہ میں جب یہاں سے اینور لیو ہوگی تو میں انشاءاللہ وہاں پر جاؤں گا وہاں پر جا کے لیکچرز دوں گا تو پنجاب یونیورسٹی میں میں جا چکا ہوں قیدیعظم میں میں ہر جگہ پر جا چکا ہوں اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے آن لائن اس پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے آن لائن پورے پاکستان میں یہی سمر کیمپ لانچ کی ہے اور اس سمر کیمپ کو لانچ کرنے کی وجہ کے جو ٹول میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں آٹو ڈیسک یہ یاد کر لیں نام آٹو ڈیسک کیونکہ اگر آپ اپنے پیڈنٹس کو جا کے بھی بتائیں گے جن کا انجینرنگ بیک گراؤنڈ ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں لیکن جو کام انہوں نے آج تک کی ہے آٹو ڈیسک اس سے بہت اوپر جانے والا ہے آٹو ڈیسک انجینرنگ کی بنیاد ہے یہ ایسا سوفٹر ہے اگر آپ نے انجینرنگ یا بائو سائنسز میں جانا ہے تو آپ آٹو ڈیسک کے بغیر نہیں چل سکیں گے میں آپ کو ایک چھوٹی سے اگزیمپل دیتا ہوں ابھی مجھے فلو ہوا ہے فلو کس سے ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے یا بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو دونوں کیا ہیں مایکرو آرگینزمز ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ مایکرو آرگینزمز اب خود بنا سکتے ہیں اور کس چیز میں بنا سکتے ہیں آٹو ڈیسک میں آٹو ڈیسک میں اب مایکرو آرگینزم بنانے کی لائبریریز آ گئی ہیں پروفیشنل لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف قسم کے جنومک ایکسپیریمنٹس پر جس طرح آپ ابھی یہ روبوٹس بنا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر وائرس بناتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا بناتے ہیں ان پر مختلف قسم کی سیمولیشنز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کن ڈرگز کو لے کر آنے تو آٹو ڈیسک صرف انجیننگ سے لے کر میتھمیٹک سے لے کر ڈیزائننگ سے لے کر ہر جگہ پر فیوچر میں آپ کو نظر آئے گا تو اگر آپ آٹو ڈیسک پر مہارت حاصل کرنیں گے اگر آپ آٹو ڈیسک کو سیکھ لیں گے صرف یہی نہیں کیے دو ہفتے آپ میں سے جو بچہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ اگر آٹو ڈیسک کی کوئی چوبیس کے قریب ڈیفرنٹ سوفٹیئرز ہیں جس میں اینیمیشن منانے کا ایک سوفٹیئر ہے سیمولیشنز کا دوسرا سوفٹیئر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر تو آپ کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گے اگر آپ نے آٹو موبیل ڈیزائننگ میں جانا ہے تو وہاں پر ڈیفرنٹ پارٹ ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور آٹو ڈیسک اب فیوچر میں ایک اور طرف جا رہا ہے جس کو جنریٹیو ڈیزائننگ کہتے ہیں آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ جنریٹیو ڈیزائننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈرون بنانا ہے تو آپ نے خود ایک ڈیزائن کیا کہ اچھا ڈرون ایسا ہونا چاہیے اس کی موٹرز بیٹا آپ سب آپ کو مجھے دیکھنا ہوگا نہیں تو میں الگ کر دوں گا ایک ادھر بٹھا دوں گا ادھر ایک ادھر اور ایک کو ان کے ساتھ بٹھا دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ آپ بولے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے پھر ایکسرسائز یاد ہے نا جو میں نے کروائی تھی پھر کروانی پڑے گی تو آپ نے جو ڈیزائن کر دے ہیں ابھی آپ نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے روور لیکن اگر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہوں کہ اس روور کو مجھے اور اچھا کر کے دو تو جنریٹیو ڈیزائن کیا کرے گا اے آئی کیا کرے گی وہ اس جیسے دو ہزار ڈیفرنٹ روورز بنائے گی ڈیفرنٹ سائزز کے ڈیفرنٹ میٹیریلز کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز کے اور پھر وہ دیکھے گی کہ ان میں سے سب سے اچھے سٹرکچرز کون سے ہیں اور وہ آپ کو نکال کر دے گی اور پھر آپ ان میں سے چوز کر کے اپنا پرینڈ لانچ کریں گے تو آٹو ڈیسک میں نہ صرف آپ 3D پرینٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ڈیزائننگ کے لئے فیوچر میں تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کارٹونز بنانے کے لئے سکھائے اور آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا اچھا سمر کیم گزر گیا ذرا مزا آ گیا نہیں یہ تو بہت یہ علف بے پے ہے ABC ہے یہ ABC ہے ایک اتنے بڑے فیوچر کی جو آپ کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے تو آپ نے آٹو ڈیسک کو چھوڑ دا نہیں آپ کسی فیڈ میں بھی جائیں گے آٹو ڈیسک کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں پر ایک ویڈیو سرچ کریں لکھیں یہاں پر Augmented Zoo اب ہم اپنے اس لیکچر اس سیشن میں ایک آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں ریالیٹی ریالیٹی کتنی قسم کی ہوتی ہے سنے کبھی ویڈیو ریالیٹی چلے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو لگائیں بڑا کر دیں اس کو آواز نہیں آ رہی آچھ یہ بڑا کر دیں یہ ایک Augmented Zoo ہے Augmented Reality کا کیا مطلب ہے کیا یہ ان لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نہیں یہ ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہا یہ کس کو نظر آ رہا ہے ایک موبائل فون سے جو دیکھ رہا ہے اس کو میرا گلہ خراب اس لئے تھوڑا سا تو یہ جو آپ کو مختلف قسم کے Animals نظر آئیں گے یہ Augment کیے گیا ہیں ریالیٹی میں ریالیٹی پیچھے ہے لیکن اگر آپ ایک سکرین کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو چیزیں آپ نے Create کی ہیں جو کی چلتی پھر رہی ہیں جس طرح آپ بھی چیزیں Create کر رہے ہیں وہ بھی سکرین کا حصہ ہے وہ بھی اس ریالیٹی کا حصہ ہے ہم Augment کرتے ہیں تو یہ ایک Augmented Zoo ہے کوئی سر کو بلالے گا کہ وہ آواز تھوڑی سی دے دیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو منکیز ہیں یا ان کو نظر نہیں آ رہے عام لوگوں کو ان کو لگ رہا ہے در کے منکی ہوگا لیکن اگر آمنہ جو ہے وہ دور سے آمنہ آمنہ دور سے کھڑی موبائل سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں اسے Augmented Reality کہتے ہیں ایک اور بھی ہوتی ہے Virtual Reality Virtual Reality میں آپ کیا کرتے ہیں Glasses پہنتے ہیں Oculus پہنتے ہیں اور آپ Totally Digital World میں چلے جاتے ہیں Virtual Reality یہاں ٹھیک ہے تو وہ Totally آپ Virtual Reality میں چلے جاتے ہیں آپ Digital Data میں چلے جاتے ہیں اسے Virtual Reality کرتے ہیں ایک اور بھی ہوتی ہے اسے Mix Hybrid Reality کہتے ہیں اس کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا لیکن ہم نے کیا کر دیں ہم نے جتنی چیزیں آپ لوگوں نے بنائی ہیں ان کو Exhibit کرنا ہے Saturday کو اور Exhibit کیسے کرنا ہے ہم نے ان کو Augmented Reality میں دکھانا ہے جس طریقے سے یہ ہاتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کی بنائی ہوئی چیزیں یہاں پر رکھی جائیں گی آپ کی اسر اسکواس آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہم یہاں پر رکھیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے اب لوگوں کو چلتے ہوئے نہیں نظر آئے گا لیکن ان کو موبائل فون سے نظر آئے گا کہ جہاں پر اتنے بچے بیٹھے ہیں بیچ میں ایک ڈرون پڑا ہوا ہے بیچ میں ایک سٹلائٹ ہے وہاں پر ایک سٹلائٹ ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے بڑا کردیں بڑا کردیں بڑا کردیں بڑا کردیں موسیقی موسیقی ان کو سکرین پہ نظر آرہا ہے یہ جتے لوگ ہیں نا ان کو اوپر والی سکرین پہ نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ چیزیں گھوم رہی ہیں ٹھیک ہے بند کرلے تو پتہ لگا ہے اب آپ ایک کریں لکھیں یہاں پر Autodesk Augmented Reality Autodesk Augmented Reality Autodesk Space Augmented ٹھیک ہے Augmented Augmented وہ نیچے آگئے ہاں Reality اچھا آپ نیچے ہیں آپ کو اور نیچے ہیں نیچے ہیں وہاں پہ لکھیں آٹو موبیل نیچے یہاں پہ وہ آگے لکھیں آٹو موبیل بھی لکھیں نہیں نہیں آٹو موبیل نہیں آٹو موبیل ایم او کار لکھ دیں کچھ لکھ دیں کار لکھ دیں کار لکھ دیں نیچے یہ یہ ذرا کریں میں نے بند کر دیں اچھا یہ جو گاڑی آپ کو نظر آئی ہے جس کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا کیا یہ وہاں پہ exist کر رہی تھی نو تو کیا کیا انہوں نے augment کیا آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں وہ یہاں پر اتنی بڑی وہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو اگر انکوں میں بیٹا ادھر دیکھیں اگر آپ کو گلاسز میں نظر آ رہی تو آپ دیکھ سکتے اس کا کلر کیا اس کا شیپ کیا میں نے یہ ڈیزائن کیا تو کس طریقے کا افیکٹ آ رہا ہے میں نے یہ ڈیزائن کیا تو کس قسم کا افیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو augment کرنا اگر آپ پلانٹ کی طرف کریں ہم جس طرح پلانٹ پر بیٹھے ہوئے تو پلانٹ کے پورے کے پورے پلانٹ کو ہم آٹو ڈیسک میں لا سکتے ہیں اور اس کے سیمیلیشنز منا سکتے ہیں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے کہ یہاں پر یہ ویر لگا ہوا اس کو یہ کریں گے تو یہ افیکٹ آئے گا تو آپ جتنی بھی جو انڈسٹری ہے جو چیزیں بنا رہی ہے اس میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم چیزوں کو آگمنٹ کریں گے اس ہفتے میں جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہوگی اور جو آگمنٹیشن ہے ٹنکر کیڈ میں وہ انڈرویڈ سے نہیں ہو سکتی ابھی فیلال ان کی لیمیٹیشن ہے تو یہ آگمنٹیشن صرف اور صرف آئی فون سے ہوگی یا آئی پیڈ سے ہوگی تو جن بچوں کے پاس آئی فون ہے اور آئی پیڈ ہے وہ ٹنکر کیڈ کی جو اپلیکیشن اس کو انسٹال کر لیں اور آج ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ چیز آپ کو آگمنٹ کر کے دکھائیں گے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ سیٹڈے کو ہم نے ایگزیبیٹ کرنا ہے اپنی اپنی چیزیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے گروپ نے کیا چیز ایگزیبیٹ کر دی ہے کسی چیز کو آپ نے آگمنٹ کر کے دکھانا ہے ہم جو چیزیں آپ نے بنائی ہے اس کے ساتھ آپ کی تصویریں بھی کھینچیں گے اور آپ کو فوٹوگریف کے ایک پورے تصویریں دیں گے آپ گھر میں جائیں اور اس کو جا کے فریم کر کے لگویں کسی مارس پر لگا دیں کسی یہ جو ہمارے پاس روورز ہیں ان کے ساتھ لگا دیں سیٹلائٹ کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے آج ہم نے ڈیزائن کرنی تھی سیٹلائٹ سیٹلائٹ بہت بچوں نے بنائی ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے دو چار بچوں نے بنا چکے ہیں لیکن سیٹلائٹ کے بارے میں کچھ بیسک پتہ ہونا چاہیے تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چیز کیا ہے اور کہاں پر کام کرے گی آپ چیزیں نہیں بنا سکتے کوئی ایسا بچہ ہے ابھی تک جس نے ہیلمٹ نہیں بنایا خود کوئی بچہ ہے کیوں نہیں بنایا ابھی تک ہن پہلی کلاس ہے آپ کی اور ان کی بھی تیسری تو ابھی تک نہیں بنایا تو جو لوگ پیچھے رہ رہے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ ہم نے سیٹرڈے کو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا آج گھر پہ جائیں چیزیں بنائیں ان سب بچوں نے خود ہی چیزیں بنائی ہیں تو آپ نے ہیلمٹ بنانا ہے اس کے بعد کیا بنایا تھا ہم نے ہیلمٹ کے بعد ہاں وہ ہم نے ہیبیٹیٹ بنایا تھا مارس کا وہ آپ نے بنانا ہے تو سب بچے اپنی اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی چیز پیچھے رہے نا جو نئے بچے آئے ہیں ان کو ہیلمٹ آؤٹ کریں یا آپ لوگ جو پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ ان کو بچوں کو ہیلمٹ آؤٹ کریں نا تو ان کو بتائیں سکھائیں کہ کس طریقے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہے ان کا ٹھیک ہے لڑکیوں کی طرف میں نے آپ کو سیٹلائٹ بنانی کیوں دی تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ سیٹلائٹ کیا ہوتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سیٹلائٹ بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سپیس میں ہم سیٹلائٹ کیوں بھیجتے ہیں انٹرنیٹ تو زمین سے بھی آ سکتا ہے وہ سیٹلائٹ سے آتا ہے لیکن ایلان مسل نے سپیس میں کیوں بھیجی سیٹلائٹ وہ زمین پہ بھی کر سکتا تھا ابھی تو ہم زمین کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں نہیں لیکن اس نے اب یہ سوچیں پہلے کمپنی منائی اور پھر سوچا میں اچھا کچھ تو کروں اب میں انٹرنیٹ دے دوں ایسا تو نہیں ہوگا اس نے تو پہلے سوچا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ٹھیک ہے پھر اس نے سوچا ہوگا کیسے کرنا پھر اس نے بنائی ہوگی نا کمپنی اور آگے لے کے گیا ہوگا تو اس نے زمین پر کیوں نہیں یہ بیسکس ہوئی کسچن ہے کہ زمین پر کمپنی کیٹ کیوں نہیں کرایا اس کو انٹرنیٹ کے لئے سیٹلائٹ سپیس میں کیوں بھیجنی پڑی کوئی اور جی جگت سمجھ نہیں آئی مجھے نیو لوکیشن ایمیجنگ کے لئے زمین کی ایمیجنگ خاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہ زمین سے نہیں کیا جا سکتا ہے وہ سپیس سے کیا جا سکتا ہے تو ایمیجنگ کے لئے لیکن جو انہوں نے بات کی اب بیٹا آپ کا نام کیا ہے شازین نے جو بات کی کمی کیشن کی اب میں شازین کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کمی کیشن کے لئے سیٹلائٹ ہمیں سپیس میں کیوں بھیجی یہ بہت اہم سوال ہے یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کا اگر آپ نے جواب ڈھونڈ لیا نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم سیٹلائٹ زمین آسمان پر کیوں بھیجتے ہیں سپیس میں کیوں بھیجتے ہیں ہم زمین میں بھی تو دو ٹاورز لگا کر کمی کیٹ کر سکتے ہیں موبائل فون کی کمی کیشن ایسے ہی آ رہی ہے تو پھر ہم ٹیلی فون کے لئے ٹی وی کے لئے براڈکاسٹنگ کے لئے سیٹلائٹ سپیس میں کیوں بھیجتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے اگر پوری دنیا میں قریب پہنچ گئے ہو قریب پہنچ گئے ہو اس نے کہا کہ پوری دنیا میں سارے سگنل چلے جائے اس سے زیادہ قریب کون جائے گا کیا ایسی لیمیٹیشن ہے کہ وہ چیز ہم آن گراؤنڈ اچیو نہیں کر سکتے ہاں جی زمین پر بہت بڑی چھیک ہے بلکل صحیح ہے زمین پر بیلڈنگز بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے لائن اوف سائٹ نہیں ہوتی تو ہم بیلڈنگ کے اوپر لگا لیتے ہیں چیزیں کیا ایسی آؤٹ آف باکس چیز ہے جو آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہم زمین پر دور تک سگنل نہیں بھیج سکتے ایکسیلنٹ ویری گوڈ اگر میں یہاں پر ایک لگاؤں اینٹینہ اور میں یہاں پر لگا دوں تو ٹھیک ہے وہ تو کمنیکیٹ کر دیں گے آپس میں لیکن اگر میں یہ اینٹینہ دور لگانا چاہوں یہاں پر تو کیا وہ کمنیکیٹ کریں گے کیوں کیونکہ زمین کا کرویچر ہے زمین کا کرویچر ہے اس لیے جب آپ چیزیں دور لے جائیں گے تو وہ پہلے اینٹینہ سے چھپ جائیں گے تو ہم لائن آف سائٹ زمین پر ایک دسٹن سے زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک سیٹلائٹ چھوڑ دیتے ہیں جو یہاں سے ڈیٹا لے اور یہاں پر بھیج دے سمجھ آئی بات کی تو اس لیے سیٹلائٹ بھیجی جاتی ہیں پہلا کام یہ تھا کہ ہم زیادہ ڈسٹنس تک کمنیکیشن نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب ہم نے ایک چیز کو سپیس میں بھیجنا ہے تو وہاں پر اب ڈیزائن مائنڈ سیٹ آن ہو جانا چاہیے ہو گیا سب کا ڈیزائننگ مائنڈ سیٹ آن ہوا سب کا اب آپ نے ایک چیز سپیس میں بھیج دی ہیں تو کیا چیلنجز ہوں گے ہاں بہت سارے ہوں گے کیا کس مٹیریل سے بنانا ہے جانا کیسے ہے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے فائنینشل ریسورسز زبردست اور کوئی الیکٹریکل انجینئر یہاں پر وہ کیا سوچے گا سرکٹ بورڈ اور اس کو انرجی کہاں سے ملے گی ویڈی گوڈ اور ہاں جی اور ویکیوم ویکیوم میں جائے گی نا اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ سپیس میں ویکیوم نہیں ہوتا ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ویکیوم ہوتا ہے سپیس میں گیسیز کی کنسٹریشن کام ہوتی ہے تو ہم نیر ٹو ویکیوم ہوتے ہیں لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے یہ سمپلی سٹی کے لیے تو کہا جاتا ہے ویکیوم لیکن سپیس میں نیر ویکیوم ہوتا ہے ویکیوم نہیں ہوتا تو میں صرف آپ کو اب آپ نے جو ڈیسائن کیا ہے آپ نے جو سیڈلائٹ ڈیسائن کیا میں اس کو شاٹ کرتا ہوں اس میں آپ نے بڑے بڑے اس کے کیا بنائے تھے پینلز بنائے تھے وہ کسی اس کے پینلز تھے ہاں جی سن لائٹ سے انرجی تو یہاں پر سب سے اہم سورس کیا ہے انرجی کا کیونکہ یہاں پر آپ بیٹریز رکھیں گے تو بیٹریز بار بار بدلنی نہیں پڑیں گی گاڑی میں تو بدلوا سکتے ہیں ہر دو تین سالوں کے بعد سیٹلائٹ میں جا کے کون بدلے گا تو وہاں پر آپ کو کون سا سورس چاہیے اگر آپ دیزائنر ہیں اور آپ نے ایک سیٹلائٹ میں گاڑی کی بیٹری رکھ دی جو کہ دو تین سالوں کے بعد چینج کرنی پڑتی ہیں بیٹریز بھی ہوتی ہیں لیکن میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا تو یہ ایک اچھا ڈیزائن ہوگا اچھا ڈیزائن نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کے اوپر ایک سولر ونڈ میں لگا لی ونڈ پاور کے لیے سپیس میں تو کیا وہ اچھا ڈیزائن ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کو انرجی کہاں سے چاہیے سب سے کلین سورس سپیس میں انرجی کی ہے سن تو آپ کو سن کی لائٹ کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے میکنزم چاہیے اور وہ آپ نے سولر پینلز کی شکل میں لگائے ٹھیک ہے اچھا اب اور کیا ہوگا اس پر ایک تو سولر پینلز ہوگئے یہ میں نے بتا دیا اور کیا ہوگا انٹیناز ہائی گین انٹیناز ویری گوڈ کہ آپ یہاں سے ریسیور ریسیبنگ انٹیناز اور یہاں سے سینڈنگ انٹیناز تو ان پر انٹیناز ہوں گے جب بھی آپ سیٹلائٹ دیکھیں گے آپ کو وہاں پر انٹیناز ملیں گے اور سیٹلائٹ پر کیا ہوگا چلو میں کوششن کرتا ہوں سیٹلائٹ پر انجن ہوگا ہم کون کہتا ہے کہ نو یا ہاں کہنا یا نہیں بیچ میں نہیں کون کہتا ہے نو دو بندے کہتے ہیں کون کہتا ہے یس ہوگا ابھی بھی دو تین بندے کہتے ہیں یہ بیچ والے کدھر ہیں بھئی انجنز ہوتے ہیں انہیں تھرسٹرز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تھرسٹرز کیونکہ سیٹلائٹ کچھ عرصے کے بعد اپنے پاتھ سے ڈیویٹ کرتی ہے تو تھرسٹرز یا انجن اس کو دوبارہ اپنے پاتھ پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹس تین قسم کی ہوتی ہیں تین قسم کی سیٹلائٹس بچے بچو سیٹلائٹس تین قسم کی ہوتی ہیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے جب آپ سیٹلائٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے بھی ہونا چاہیے پہلی قسم کی سیٹلائٹس جو کہ عموماً ہم بناتے ہیں جو کہ آپ نے بنائی اسے لیو سیٹلائٹ کہتے ہیں لو ارث اوربٹ سیٹلائٹ یہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر اوپر ہوتی ہے ہزار کلومیٹر سے ایک سو ساٹھ یہ زمین کے گرد چکل لگا رہی ہوتی ہے ایلون مسک نے لیو سیٹلائٹس بھیجی ہیں یہ وہ سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کے گرد یعنی زمین سنو موو کر رہی ہے ان کی نسبت بار وہ تیزی سے چکل لگا رہی ہیں تو جب آپ سٹارلنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ لیو سیٹلائٹس ہیں اس کے بعد جو اس سے دور سیٹلائٹ زمین کے گرد چکل لگاتے ہیں ان کو میو سیٹلائٹس کہتے ہیں میڈیم اور جو سب سے دور ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جیو سیٹلائٹس جیو وہ 36,000 کلومیٹر دور ہوتی ہیں 36,000 کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جیو سیٹلائٹ کس چیز کے لیے یوز ہوگی کون سی اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں جس میں جیو سیٹلائٹ اگر نہ ہو تو آپ یوز نہیں کر سکتے گوگل ارث اور جی پی ایس جیو سیٹلائٹ جیو پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس ہمیشہ جیو سیٹلائٹ سے چلتا ہے ٹھیک ہے میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا کام یہ نہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویکیوم جب آپ کوئی چیز ویکیوم کے لیے بناتے تو وہ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ زمین کے لیے بناتے ہیں تو جب آپ سیٹلائٹ بناتے ہیں تو سیٹلائٹ کی بہت ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایک ٹیسٹنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو ویکیوم چیمبر میں رکھا جاتا ہے کہ کوئی اس کا سرکٹ لوس تو نہیں ہے کوئی کیبل لوس تو نہیں ہے کیونکہ ویکیوم میں جب رکھیں گے تو وہ خود با خود باہر دکھا جائے گی اس کو وائبریٹ کیا کریا جاتا ہے کیونکہ اس نے جب راکٹ پہ جانا ہے تو اس کی وائبریشنز بہت ہونی ہیں تو اس کے ملٹیپل ٹیسٹ تو اس کے ہائی ٹیمپریچر ٹیسٹ کیونکہ سپیس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتے ہیں تھنڈ ہے تو تھنڈ بہت زیادہ ہے گرمی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے اگر آپ نے وہ مٹیریل یوز کر لیا سولر پینل بنانے کا جو آپ نے رہیمیار خان بنانے کے لیے کیا تو بس گئے تو آپ کو ایسا مٹیریل یوز کرنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ ڈیفرینچل ویئر کر سکے یعنی بہت زیادہ گرم ٹیمپریچر اور بہت زیادہ تھنڈ کر سکے سپیس میں ریڈیشنز بہت ہوتی ہیں تو یہاں پر تو اگر آپ ایک سولر پینل رکھیں گے تو اس پر کم ریڈیشن آ کر ٹکرائے گی لیکن سپیس میں تو کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے تو وہاں پر بہت سی ریڈیشن رکھ سکتے ہیں اب میرا آخری کوششن سوچیں ملا کوششن انرجی سن لائٹ سے کیوں پروڈیوس ہوتی ہے سن سے تو بہت سی آر ایڈیشنز بھی آ رہی ہوتی انفراریڈ مائکرو ویو الٹرا وائلٹ کیا ان سے انرجی نہیں پروڈیوس کر سکتے سولر پینل کیا آپ نے کبھی سنے سولر پینل انفراریڈ کا یا مائکرو ویو کا بناو یہ آپ نے سوچنا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا یہ آپ نے سوچنا ہے کیونکہ فیوچر کے سائنسطان آپ ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ کہیں کہ میں ایسا بناوں ایک ایسا سولر پینل بناوں جو رات کو بھی کام کریں رات میں سن لائٹ تو نہیں ہوتی لیکن دوسری ریڈیشنز تو ہو سکتی ہیں تو وہ دوسری ریڈیشنز کو کیپچر کرے اور الیکٹریسٹی بنا دے ہے نا آئیڈیا یہ تو اب آپ نے سیٹلائٹ بنانی ہے ٹھیک ہے اس کا بیسک آرکیٹیکچر میں نے آپ کو بتا دیا سیٹلائٹ کے ہم نے اس ہفتے سیٹلائٹ بنانی ہے اور اس کے بعد ہم نے بنانا روور سب سے اہم چیز میں آپ کو روور پر پورا لیکچر دوں گا کہ روور کہاں پر کیسے بنائے گے کس طریقے سے بنائے گے اور اس وقت ہم سولر سسٹم میں کتنے روور بھیج چکے تو آپ نے کوشش یہ کر دیا کہ آپ یہ چیزیں جلدہ جلد ختم کریں اور ہم ابھی سے شروع کر دیں گے جو آگمنٹ کرنا ہے میں آج آپ کو ابھی آگمنٹ کر کے اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا تو ہم آپ کی آرٹیفیکس آپ کو آج اس ٹیبل پر آگمنٹ کر کے دکھائیں گے پھر آپ کی کریٹیوٹی آپ اس کو اپنے گھر کے لون میں آگمنٹ کر کے چیز کر کے اس کے ساتھ تصویر بنائیں اس کو قیم باہر رکھیں اندر رکھیں اب یہ آپ کی مرضی ہے اس کو بند کر دیں تینکیو